خدا کا وجود خدا کی دریافت انسان کے لئے معرفت کا آغاز ہے جو شخص اللہ رب العالمین کو دریافت کر لے اس نے تمام حقیقتوں کو دریافت کر لیا اور اس نے حقیقت کے سرے کو پا لیا خدا کی دریافت کے بغیر ہر چیز غیر دریافت شدہ بنی رہتی ہے خدا کی دریافت کرنے کے بعد ہر چیز دریافت شدہ بن جاتی ہے خدا کو دریافت کرتے ہی انسان کو وہ شاہِ قلید یا ماسٹر کی مل جاتی ہے جس کے بعد اس کے لئے ہر چیز کو دریافت کرنا ممکن ہو جاتا ہے خدا کو دریافت کرتے ہی اس کے ذہن کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں یہاں تک کہ کوئی دروازہ اس پر بند نہیں رہتا خدا کی دریافت کسی انسان کے لئے اتنا ہی آسان ہے جتنا خود اپنی دریافت اسی لئے کہا گیا ہے یعنی جس نے اپنے آپ کو دریافت کیا اس نے اپنے خدا کو دریافت کر لیا اس قول کو ایک حدیث پر غور کر کے سمجھا جا سکتا ہے اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں یعنی اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے اندر جو صفات رب کی سطح پر ہیں وہی صفات بندے کے اندر انسان یا مخلوق کی سطح پر رکھی گئی ہیں اس بنا پر یہ ممکن ہے کہ آدمی ایک سے دوسرے کو سمجھے وہ اپنی معرفت حاصل کر کے اللہ رب العالمین کی معرفت تک پہنچ جائے اگر آدمی ایسا کرے تو اس کے لئے اللہ کی یاد اللہ سے دعا کرنا اللہ کا تصور قائم کرنا آسان ہو جائے گا مثلاً انسان اپنے ساتھ کسی کی شرکت کو پسند نہیں کرتا اس کو غیرت آتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی انسان اس کا شریک بن جائے اس تجربے سے انسان کو یہ سبق لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین بدرجہ زیادہ اس صفت کا حامل ہوگا انسان اگر سنجیدہ ہو تو یہ اصول اس کے لئے خدا کی معرفت میں بہت زیادہ مددگار بن جائے گا موسیقا موسیقی